السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاد ناظرین آج کی یہ ویڈیو ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان بھائی بہن کے لیے چھوٹا ہو یا بڑا ہر ایک کے لیے بہت ہی زیادہ امپوٹین اور ضروری ہے اس ویڈیو میں ایک بہت ہی بڑا اور چوکانے والا خلاصہ میں کرنے والا ہوں ایک بہت ہی ضروری پیغام آپ کو دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بہت ہی امپوٹین کلپ جو دہلی سے آئی ہے آپ اسے ایک بار ضرور دیکھ لیں وقبور ترمیمی بیل دوہدار چوبیس جو پارلیمیٹ میں پیش کیا گیا ہے پارلیمیٹ میں اس کو قلال رکھ کر دیا گیا ہے پاس نہیں ہوا جوائن پارلیمیٹی کمیٹی کے اندر یہ موجود ہے اور جوائن پارلیمیٹی کمیٹی نے رائے مان لیے تو اس لئے تمام حضرات سے تمام خاتین سے تمام مردوں سے بہن بھائیوں سے سب سے مدارش ہے کہ سب اپنی اپنی رائے پیش کریں در کا کوئی بھی ممبر خالی نہ رہے بچے بچے کے پاس موبائل ہے اپنے فون کے دریئے سے اس بیل کے خلاف رائے پیش کریں یاد رکھیں یہ بیل اگر باز ہو گیا تو ہماری مسجدیں چھن جائیں گی مدارش چھن جائیں گے کبھرستان چھن جائیں گے اور وقت بوڑ کی لاکھوں کی تعدال میں جو پروفٹی ہیں وہ سب چھن جائیں گے اس لئے آج بیداری کا ثبوت دے تیرہ تاریخ تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے ایمیل کے ذریعے سے جوائن پارلیمنٹی کمیٹی کو اپنے رائے بیش کریں مدارش چھن جائیں گے اور کیمپ لگائے شاکن چھوک میں بیدار کیمپ لگا ہوا ہے اسی طرح سے مدارش چھن جائیں گے چھوڑا اوپر کیمپ لگائے کیمپ لگا کر کے بیداری کا ثبوت دے پچیس کروڑا مسلمانوں میں سے ابھی ایک پرسینٹ کی بھی لائے نہیں آئی ہے کتنی افسوس کی بات ہے اس لئے بیداری کا ثبوت دے اپنے گھروں سے باہر نکلے اپنے دوست اخواب کو لائے کیمپ لگا ہوا ہے اور وہ کھوڑ درمی میبیل دوہدار چوبیس کے سلا اب جو ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں یہ آپ کے دماغ کی بطی کو ہلا دے گا پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے ابھی بس ایک کلپ میں آپ کو چھوٹی سی اور دکھا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ سے کچھ بہت ہی زیادہ ضروری باتیں کرنے والا ہوں جب 1947 میں بھارت پاکستان الگ ہوئے وہ سمیے پر وفلینڈ بھارت میں کتنا تھا چار لاکھ اکر اور آج کتنا ہے نو لاکھ چالیس ہزار اکر اتنا لینڈ کہاں سے آیا ان کے پاس کیونکہ جو لوگ پاکستان بھاگ گئے ان کا لینڈ تو اتنا نہیں تھا درباگی کی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا لینڈ جنہوں نے ٹرینوں میں ہندوں کو مار مار کر لاشیں بھر بھر کے بھی جی بھارت کو ٹرینیں بھر بھر کے ایسے لوگوں کا لینڈ بچانے کے لیے ایکڈ بناتے ہیں کاؤنگریسی اور کھولیام ان کا زمین کبضہ کرنے کے لیے دیتے ہیں اتنا لینڈ ان کے پاس کہاں سے آیا یہ سوچنے سمجھیں گے اسی لیے اس میں شنشودن لانے کی بہت ضروری ہے جہاں دیکھوں وہاں پر وف کا بورڈ لگا دیتے ہیں لینڈ کبضہ کرتے ہیں ہمارے تلنگانہ میں جو شمشاواز ائرپورٹ ہے نا وہ ائرپورٹ ٹوٹلی پانچ ہزار پانچ سو اب ایمیل کے ذریعے آپ کو رائے کیسے بھیجنا ہے اس پر میں نے چھوٹی سی ایک کلپ بنائی ہے بہت ہی آسان کلپ ہے اس کے ذریعے آپ اپنی رائے ایمیل کے ذریعے بھیج سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں اسکین کیو آر کوٹ کا اپشن اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اس کیو آر کوٹ کو اسکین کر لینا ہے اسکین کرنے کے بعد آپ کو اوپن لنک پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اور انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کا پیج کھل کر کے آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو بھاشا سلک کرنا ہے یہ دیکھئے انگلیش یا پھر ہندی میں انگلیش پر کلک کر دیتا ہوں اور کلک کرنے کے بعد آپ کو اوپن جی میل پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھئے جی میل کا لوگو بن کر کے آ رہا ہے اس کے نیچے جسٹ ون اس پر آپ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد جو ای میل آپ کو بھیجنا ہے جی پی سی کو وہ آٹومیٹک یہاں پر کمپوز ہو جائے گا اب آپ کو سیدھے سے یہاں سینڈ بٹن پر کلک کر دینا ہے آپ کی جانب سے جی پی سی جوائن پارلیمنٹی کمیٹی کو ای میل بھیج دیا گیا ہے تو یہ بہت سمپل طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے آپ کو ای میل بھیجنا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی میں نے اس کا لنک دے دیا ہے آپ لنک پر جا کر اس کو کر سکتے ہیں دائریکٹ آل انڈیا مسلم پرسنل اپنے پیاد ناظر آپ نے دیکھا کہ ہمارے علمائی کرام کتنی محنت کر رہے ہیں گلی گلی گھوم کر کے دروازی دروازی گھوم کر کے مسلمانوں کو بیدار کر رہے ہیں راتوں کو جاگ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بیدار ہو جائیں اور اپنے عوقاف کو بچا لیں زیادہ سن زیادہ ای میل بھیج لیکن افسوس کی بات یہ ہے ابھی تک ایک پرسنٹ مسلمانوں نے بھی اپنی رائے رہی بھیجی لیکن وہیں دوسری طرف ہمارے جو مخالفین ہیں نن مسلم ہیں وہ کتنی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں اور جگہ جگہ کیمپ لگا کر کے پنڈال لگا کر کے وہ اس بل کو منظور کرانے کی مانگ کر رہے ہیں اور یس لکھ کر کے اپنی رائے بھیج رہے ہیں یہ ٹی راجہ کا بیان آپ نے سن لیا مدد پردیش کا ایک دم بے وقوفی بھرا اس نے بیان دیا ہے کہ جب پاکستان یہاں سے مسلمان چلے گئے تو وہ اپنی زمین جائدہ چھوڑ کر کے گئے وہ چار لاکھ ایکڑ وغیرہ کچھ تھی اور اب نو لاکھ ہو گئی تو بڑھ کیسے گئی ان کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ وف کہتے کسے ہیں وف کہتے ہیں مثال کہ توپہ میرے پاس پچاس فٹ زمین ہیں میں نے اللہ کی رحمے اسے خرش کر دیا کہ اس پر مدرسہ بنا لیے جائے مسجد بنا لی جائے تو کیا آزادی کے بعد کسی مسلمان نے زمین وقف نہیں کی ہے ذرا آپ اٹھا کر کے دیکھئے لاکھوں مسلمانوں نے مسجد کے نام پر مدرسے کے نام پر قبرستان کے نام پر عیدگاہ کے نام پر زمین دی ہے تب یہ زمین بڑی ہے اور یہ جو وقف ہوتا ہے یہ انسان کا یعنی بندے کا مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی اتنی بڑی جائدات قربان کر دیتا ہے کسی میں حمت ہے کسی میں دل جو اپنی جائدات خون پسینے کی کمائی کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے دکھائے یہ مسلمانوں کا جذبہ ہے تو مسلمانوں وقت ہے بیدار ہو اور ابھی دو دن کا ٹیم بچا ہے زیادہ سے زیادہ ایمیل کرو زیادہ سے زیادہ اپنے رہ پہنچو آج ہندوستان میں رہنے والے ہر مسلمان کی ذمہ داری بن جاتی گھر گھر میں موبائل ہے بچہ بچہ موبائل چلاتا ہے گھر میں دس موبائل ہے دسوں موبائل سے ایمیل جانا بہت زیادہ ضروری ہے یقین مانیے اگر ہماری رائے زیادہ نہیں پہنچی اور خدا نہ خواستہ یہ بالپاس ہو گیا تو پھر کیا ہوگا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وقت ہے ابھی اس کام کو کر ڈالیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سکین ڈیو آر کوڈ اپنا ڈ اوپین کر لینا ہے ٹھیک ہے اوپین کرنے کے بعد آپ کی گیلی میں جو ڈیو آر کوڈ ہوگا دیکھئے اس کو آپ سًاٹ کر لیں گے سنیک کرنے کے بعد یہ سرچ کرے گا اور سرچ کرنے کے بعد آپ کو ڈ اوپین لنک پہ کلک کردینا ہے اوپین لنک پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے گوگل کی روم کا انا اپشن کھل جائے گا اب آپ کو اس میں ہندی یا انگلیش سلیکٹ کرنا ہے ہندی یا انگلیش اور اوپین جی میل اس پر کلک کر دینا ہے پھر جی میل کھل جائے گا اور اس میں ایس ایم ایس آٹومیٹک لکھا ہوا آ جائے گا اب اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے سینڈ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے آپ کے جی میل میں جو سینڈ کا بٹن آئے گا اس پر کلک کر دینا ہے آپ کا